پہلے عزمہ سے جاب لے دیکھئے گل صاحب گل صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ اکیلے میں سننا اچھا لگتا ہے جن کا حقائق سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا گل صاحب کی طلاق کے لیے عرض ہے کہ آپ نے تو ابھی بھی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی ایسد کیسل صاحب نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہوئی ہے کرونا کے اوپر جس کے اوپر پچھلی میٹنگ بلائی وزیراعظم نے خطاب فرمایا اور اٹھ کے چل دیئے انہوں نے کسی اپوزیشن لیڈر کو سننا نہیں چاہا کسی کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنانی نہیں چاہی اب ہم نے کہا کہ ہم بھی بیٹھنا نہیں چاہتے کیونکہ جو بات بھی کریں آپ نے اس میں این ارہو کو لے آنا آپ کا تو این ارہو تو آپ کی چھیڑ بن گئی ہے مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ ہمارے کیسز عدالتوں میں ہیں آپ وہ عدالتیں کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ مشکوک کلاز ایکشنز جو ہے وہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی بڑھ یہ بزید ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ ثابت کرنی ہے یہ کرن میں بہدالت جناب شہباز گل تو فیصلہ ہونا نہیں نا اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ سارے مولا جٹ بنے ہوئے تھے اب کیسے معصومی معصومیت سے آپ نے بیروکریسی پر ڈال دیا ملتان کا اب وہ فردوس باجی جو ہے وہ ہی نہیں تھی سبھالی جا رہی ہیں انہوں نے گھنڈا سا پکڑا گا تھا وہ مولا جٹ بنی ہوئی تھی میں یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے عوام کے سامنے نہیں ٹھہرا جاتا کسی حکومت کو یہ تو ہم نے ملتان جلسے کے بعد بتا دیا اب اگلی بات جو کرپشن کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ سن لیں اور سمجھ لیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کرپشن کی بات کریں گل صاحب کس کس کرپشن کرونا روں لیکن آپ کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہم آپ نے جتنے بھی معاملات جو ایف وی آر کے ہو سکتے ہیں یا ٹیکس معاملات ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی نیپ کو دے دی ہے اس لیے کہ گرل کیا جائے مخالفین کو پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نارونی دینا میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہاں سے شروع کروں مہٹا چوری سے شروع کروں چینی چوری سے شروع کروں جس کے اوپر آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کس کے چینی مافیا کے خلاف کیا کروئی ہوئی ابھی تک مجھے یہ بتا دے پہلی بات دوسری بات یہ ابھی تو نیا سکیم آیا ہے آپ نے فرنس آئل جو ہے وہ آپ نے ایلن جی ہے آپ نے جان بوجھ کر لیٹ خریدی چونکہ آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے وہ مافیا بیٹھے ہیں جو پلتے ہیں جن کے لیے آپ نے چار دن پہلے پیٹرول کی قیمت میں پچیس روپے اضافہ کر دیا تھا تیس تاریخ کا انتظار بھی آپ نے نہیں کیا تھا تو کس کس چیز کا رونا رویں کوئی بات نہیں اور اگر آپ بات کریں بھی جو کہہ رہے تھے گل صاحب کہ بات کریں تو یہ دوسروں کی طرف لے جاتے ہیں یہی آپ نے کیا کہ جو اینکرز آپ کی کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں اپنے ایک لس شائع کی وہی اینکرز کبھی آپ کو بڑے اچھے لگتے تھے اور آج اگر آپ کی کوئی کرپشن کی بات کریں وہ شازیب خانزادہ ہو وہ آسمہ ہو وہ حامد می کرتے ہیں ایک کریکٹرز ایسیجیشن شیور کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہی طریقہ کر رہے ہیں آپ کے پاس حراس کرو لوگوں کو اور اس بات کے اوپر لے کے آؤ کہ ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دو تو گل صاحب یہ تو نہیں ہوگا آپ کے خلاف ایک پورا منظم عوامی جو رد عمل ہے وہ آپ نے حجگہ دیکھا ہے لاکھوں لوگ لیکن نو جماعتوں کے نمائندے میرے پاس بیٹھے ہیں ہماری اخلاقیات جو ہیں اس علاقے کی بینگ مسلم بینگ ہیومن بینگ کہیں ہمارے بڑوں نے یہ درست تو دیا نہیں ہے کہ ایک مخالف ہے یا جنرلیس کی شکل پسند نہیں ہے تو سوشل میڈیا ٹیم جو پچیس تیسزا روپے پہ وہ لڑکے یا لڑکیاں بھٹی کر کے مخالفین کی کریکٹر اسیسینیشن کے کام آتی ہیں تو ان کو ابیوز کیا جائے تو آپ تینوں جماعتے میں بریک سے واپس آؤں گا تو ایک درخواست ضرور کروں گا اس میں لڑکیاں میاں ہیں مطلب آسمہ شرازی اس کے لیے جو کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا باقی لڑکیوں کے لیے وہ کوئی شادی شدہ لڑکیاں کیا پڑھتے ہوں گے ان کے گھر والے یا جن کے بچے ہیں وہ کیا پڑھتے ہوں گے تو آپ تھوڑا سا اس معاملے میں خوف خدا کا مزارہ کریں آپ کی بھی سب کی فیملیز ہیں یہ شہباز گل کے لیے بھی میسیج ہے اور آپ دونوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر کم از کم کچھ اتفاقے رائے کر لیں کرٹسائز کریں گالیاں نہ نکالیں